بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجارت سے متعلق اخلاقی ہدایات یا مسلمان تاجرین کے اوصاف اس سلسلے میں گفتگو جاری تھی بہت ساری ہدایات قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں جو مسلمان تاجروں کے لئے ہیں ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ صبح کے وقت میں یعنی صبح کے ابتدائی وقت میں کام شروع کریں جو بھی تجارت ہے یا ملازمت ہے جو بھی کام ہیں وہ صبح کے ابتدائی وقت میں شروع کریں اس سلسلے میں بہت ہی واضح حدیث موجود ہے ابو داود شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لئمتی فی بکوریہ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اے اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت رکھ دیجئے اس حدیث کے راوی جو حضرت سخر غامدی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ وہ لشکر کو دشمن کی طرف جب بھی لشکر روانہ فرماتے تو صبح کے وقت میں روانہ فرماتے تھے اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اس حدیث کے راوی حضرت سخر غامدی رضی اللہ عنہ وہ خود بھی ایک تاجر صحابی تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث معلوم ہونے کے بعد سے میں اپنے ملازمین کو صبح کے وقت میں کام پر لگا دیا کرتا تھا اس حدیث پر عمل کی نیت سے ایسا کرنے سے یعنی صبح کے وقت میں کام پر لوگوں کو لگا دینے سے میں اپنی تجارت میں بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ برکت محسوس کیا ہوں یہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم مسلمان تاجروں کو بھی چاہیے کہ ہماری جو بھی تجارت ہے وہ ہم صبح کے ابتدائی وقت میں کریں تاکہ ہم اس حدیث کے مستاق بن سکیں اور اس کی بنا پر ہم انشاءاللہ العزیز اپنی تجارت میں اللہ رب العزت کی ذات سے برکت کی امید رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی